ملتان سے آپ کو قبر دیتے ہیں ملتان میں دس محرم الحرام کے حوالے سے شہدائی کربلا کی نتبت سے ممتاز آباد میں سومن حلیم تیار کی گئی ہے سومن حلیم کی دیگ میں دس من گوشت استعمال کیا گیا ہے اس بارے میں جانتے ہیں ٹونی فو نیوز کی نمائندے مہر امران سے مہر بتائیے گا اس نیاز کے حوالے سے ملتان میں بھی مختلف جگہوں پہ جو سبیلو اور نظر نیاز کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے ممتاز آباد میں بھی سومن حلیم کی جو دیگ ہے وہ تیار کی گئی ہے شہدائی کربلا کے حوالے سے کی نسبت سے یہاں پہ یہ دیگ تیار کی گئی ہے جنہوں نے تیار کی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ سومن حلیم کی دیگ اور نظر نیاز کا یہ بتائی ہے یہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہدائی کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو اس دیگ کو تیار کیا گیا ہے اس سال میں چھے مرتبہ تیار ہوتی ہے اور اس میں زائرین کی تعداد درس سے بیس ہزار تک پہنچتی ہے شہدائی کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سومن حلیم کی دیگ ہے وہ تیار کی گئی ہے مختلف میٹیریل سے بھی اسے زائد کاریگروں نے اور اس وقت جو ہے زائرین کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ جمع ہے جس میں خواتین بزرگ بچے بھی شامل ہیں جو اس دیگ میں اس حلیم کو جو ہے وہ لینے کے لیے کتاروں میں جو ہیں لگے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ اس کی تقسیم کا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے جی